اوکے جی آج کی کروائی فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے فرد جرم کے لحاظ سے پہلے میں کیونکہ موقع دوں گا گل صاحب کو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے دو ملتی بار گل صاحب کر لیں کہ کروائی آوال کیا ہوا ہے جی گل صاحب کیا کروائی ہوئی ہے آج فرد جرم کے لیے جو ہے وہ تاریخ مقرر تھی لیکن ہم نے عدالت کو یہی ریکویسٹ کی کہ فرد جرم اسمق تک آئیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکمل گواہان کے بیانات اور چلان کے ساتھ جتنے منسلک دستاویزات اور سیزر میمو تھے وہ پروائیڈ نہ کیے جاتے ہیں ہم نے اپنے اس ابجیکشن کو کوٹ کے سامنے رکھا اس پہ آرگومنٹس بھی سنے کوٹ نے لیکن کوٹ نے ہمارے اس ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے آرڈر لکھوا دیا کہ ہم کوئی اور اپروپریٹ ریمیڈی اویل کر لیں جو بھی اویلیبل ہے قانون کے مطابق اور عدالت نے فرد جرم کے لیے جو ہے نا وہ پروسید کیا لیکن چونکہ شاہ مہد قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے خود بھی فرد جرم پہ دستخط اور انگوٹھے لگاتے وقت یہ کوسچن کے جواب میں لکھ دیا کہ جب تک کاغذات اور بیانات جو گواہان کے ہیں وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس چارج کا کوئی ریپلائے اس فرد جرم کو کوئی رسپونڈ کر سکے تو آج کی کاروائی یہ رہی بیسیکلی اور آئندہ جمعے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ شہادت استغاثہ کو طلب کیا ہے گلزا بھی اب دائیں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی درکاز آپ نے دی ہے اس پر کوئی کیا کہا عدالت ہے دیکھیں اس میں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی اپلیکیشن ہم نے نہیں دی کیونکہ جو ٹو سکسٹی فائیو ڈی کا پروسیجر ہے وہ اس ٹرائل میں اپلیکیبل نہیں ہے اس ٹرائل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کریمینل لاؤ مینڈمنٹ ایکٹ کے تحت زیبطہ فوجداری کا چیپٹر ٹوینٹی جو کہ ٹو فورٹی ون اے ٹو فورٹی ٹو اپلیکیبل ہے یہ کاروائی اس کے مطابق چل رہی ہے جو آپ ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی بات کر رہے ہیں وہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہے آج کوٹ اندر کے حالات بتائیں کہ خان صاحب آمہ مجید سے شامہ مکرشی صحت جرم سے انکار کیا ہے یعنی صحت جرم سے انکار کیا ہے تب ہی تو چارج فیر ہوا چیز نہیں صحت جرم سے تو ظاہری بات انہوں نے انکار کیا لیکن اس میں ڈیشنل ہی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں مکمل تفصیلات کاغذات اور الزامات کی سارے ڈاکیمنٹس پروائیڈ نہیں کیے جاتے مکمل اس وقت تک ہم اس فرد جرم کو پروپر طریقے سے ریسپونڈ نہیں کر سکتے کہ آج کروائی کے حوالے سے بتائے گا کہ اور کوئی اپلیکیشن دائی تھی ہوں اور اپلیکیشن کا یہ ہے کہ بیسیکلی جیساں گل صاحب نے بتایا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ہم آگے ہم ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی اس کے اگینس ریویزن فائل کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تاریخ سے پہلے فائل ہو جائے گی خان صاحب کا جان تک تعلق ہے خان صاحب نے خود بھی کورٹ کو اڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اگینس چارج ہے کیا اوپن لی بتایا گیا کہ کونسپیریسی میرے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی اوپن آواز اعلان میں کہا کہ بیسیکلی یہ میسیج کس کے لیے تھا انہوں نے بتایا کہ سازش میرے خلاف ہوئی میری گورنمنٹ کو سیٹ ایسائید کیا ہے نہ وہ سائیفر آن ریکارڈ لائے گیا اور ہماری طرف سے یہ اوبجیکشن بھی لیا گیا کہ جن منٹس و میٹنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ منپلیٹ کیا گیا ہے کوئی بنی گالا میں میٹنگ ہوئی وہ منٹس و میٹنگ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ایک ایسا ٹرائل ہو رہا ہے کہ جس میں ملزم کو بتایا ہی نہیں جارہا کہ یہ کاغذ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا آپ نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے اور قوم کو گمراہ کی ہے جب وہ کاغذ ہی موجود نہیں یہ سیرے سے ٹرائل چل ہی نہیں سکتا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہو چکی تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے کیونکہ جب اس پروسیڈنگ کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیر لیکا کہ دیکھیں اٹھارہ بلین روپے کے فلیٹ حسین نواز نے بیچے کس کو ملک ریاض کو اور یہ ٹرانزیکشن کس نے پکڑی نسی اے نے پکڑی سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی فنڈ فریز ہو گئے تو ایسے بندے جس جو پاناما پیپرز کی بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس ساری چیز کے سامنے آنے کے باوجود ایک کونوکٹڈ کریمنل کو آپ نے ریڈ کارپٹ ریٹمنٹ دیا آپ عدالتی عملہ بھی اس کے پاس ائرپورٹ چلا جاتا ہے اس کے تھم امپریشن لینے کے لیے اسے ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ سسٹم کو کس حد تک بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا لنڈن پلان کا حصہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان کا مجھے آج سے نہیں پہلے سے علم تھا اور اس بارے میں میں نے صدر عارف علوی کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے اور یہ لنڈن پلان کیوں کیا گیا خالی پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے کہ آپ معاملات کو سامنے رکھیں اس تناظر میں کہ ایک کونویکٹ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بنایا اور اس نے شرائط رکھی کہ نواز شریف کی بیسیکلی اگر ہسٹی اٹھا لیں ہمیشہ وہ ایمپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہ ایمپائر اس کی مرضی کے اور یہی ہو رہا ہے اور وہ اس وقت تک الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہا کہ جب تک پی ٹی آئی بلڈوز نہیں ہو سکتی خان صاحب کو ہم نے کل کانے والے انسیڈنٹ کا بتایا کہ افضال عظیم پہٹ نے ایک کورنر میٹنگ رکھی ایک جلسے نہیں رکھا جلسہ منارے پاکستان میں ہوا جس کو سرکاری مشینی نے سپورٹ کیا چودہ ہزار سے زیادہ پولیس اہل کار گئے میدان کو خالی بھرنے کے لیے اور ادھر ایک کورنر میٹنگ ہلکی کی کورنر میٹنگ ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر کو ریڈ کیا گیا اس کے شیشے توڑے گئے تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کو اگزسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے پھر انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ کس طرح کا معاشرہ بنا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے نظام اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور جل کے انمیٹس کا حوالہ دیا کہ پھر انہیں بھی چھوڑ دیں اگر بڑے چور کو آپ نے چھوڑنا ہے ایک ایک بیرک میں دس دس بندے بیٹھے ہیں کیا انسانیت ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے مجرے میں پھر ان کو بھی چھوڑ دیں ان کو کھلا جانے دیں تو یہ واضح باتیں ہوئی اور کیا چینمنٹ پی ٹی اے کو جو ہے سولیات کے حوالے سے جو سولیات کے لیے اپنیشن بھی فائل آپ لوگ کر رہے ہیں سائیٹو کے حوالے سے وہ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے بیسیکلی سائیکل کا تو جج صاحب نے دوبارہ آرڈر کیا ایک تھا بچوں کی درخواست ان کی علاؤ ہو گئی تھی کل ان کی آپ اپنے بچوں سے ان کی بات ہو گئی تھی آج ان کی بیسیکلی ریکویسٹ تھی کہ کیونکہ دیکھیں سیمٹی ون جیئرز اولڈ ہیں ایک سپورٹسمن ہے اس کی اپنی ایک فیزیکل نیڈ ہے ایک لیمیٹیشن میں آپ نے اس کو رکھا ہوا اس نے اپنی فیزیک اپنے سٹرکچر کو منٹین رکھنا ہے تو سائیکل کی درخواست علاؤ ہوئی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ باہر چلی گئی ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ادھر آئی ہوئی تھی تو وہ جج صاحب نے دوبارہ انہیں کہہ دیا ڈاریک کر دیا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اسد کو کہ یہ سائیکل کو علاؤ کریں اندر آنے کے جج صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی سماعت پہ آپ نے چالان کی نکول مانگی کی عدالت سے اور اس میں جو جو چلان میں جو انسامات لگائے گئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق ہم پروسیڈ کریں گے اب شاقہور سے ہماری بات ہی وہ کہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دور سکسٹی فائیو ڈی کی درخواست آج طائر کریں گے اور اس پہ ہو سکتا ہے عدالت سماعت آگے چاہر اس کو طول دے لیکن آپ نے درخواست ہی نہیں جا لیکن درخواست دور سکسٹی فائیو ڈی کی ادھر بنتی نہیں ہے جیساں گل صاحب نے بتایا کیا کہتا ہے کہ اکیوز کو آپ نے اس کے خلاف جو ایویڈنس لایا گیا ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے اس کی پیرا مٹیریا پرویشن ہے سیکشن 241 ادھر سیکشن 241 کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا کہا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے وہ درخواست بھی گئی اسی کو تو انہوں نے کسی خاطر نہیں لائے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کاغذات آپ کسی اور طریقے سے لے لیں کوٹ نہیں پروائیڈ کرے گی آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے حالانکہ یہ ایسا آرڈر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کوٹ کی obligatory duty ہے کہ آپ کسی کو confront کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے تو بھر جرم کیا ہے تو وہ material بھی تو ہمیں دکھا ہو جس کی basis پہ آپ کہتے ہیں ہمیں مجرم ہے جب بنیادی چیز ہے اگر کسی آپ کا کیمرہ چوری ہو گیا کیمرہ recover ہوگا تو ثبوت جرم ثابت ہوگا آپ کہہ رہے ہیں سائیفر غائب ہو گیا سائیفر کے content manipulate کی تو سائیفر کی کوئی copy تو پیش کریں اگر کہتے ہیں پرائم منسٹر والی copy نہیں ہے مان لیا نہیں ہے تو باقی presidency کو بھی گئی تھی وہ بھی تو copy گئی ہے original cipher موجود ہے اس سے آج بھی تو copy بن سکتی ہے وہ تو ہونی چاہیے تھی on record اس سے confront کرایا جاتا کہ خان صاحب نے جو کہا کہ vote of confidence میرے خلاف لا رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں خان صاحب کو اس سے confront کرائیں بنیادی طور پر message کس کے لیے تھا message جنرل باجوا کے لیے تھا message عمران خان کے لیے نہیں تھا سائیفر سائیفر کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں کہ اس وقت کے آپ کے چیف کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے آپ نیچے چلے جاؤ گے انٹر انلس آپ ایک sitting political government کو نہیں ہٹاتے اور جس طرح سے یہ مقدمہ طول پکڑا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان صفدہ صاحب نے جس طرح سے آئے کوٹ میں آرگیو کیا تھا دو سو سے زیادہ دن تو یہ سائیفر شہباز شریف کی custody میں رہا ہے اس پہ second NCA کی meeting ان کی سربراہی میں ہوئے اگر آج سائیفر گھما ہوئے تو وہ بھی برابر کا ملزم ہے کیا شہباز شریف یہاں آج کھڑے تو اس angle پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی prosecution کس طرح سے بہت شکریہ یہ دو سکسی پائی سی تھی ہے دو سکسی پائی سی اس کی اوپوزیٹ پورو بھی جائیں دو سو اکتانی دو سو اکتانی ساکتانی